کیا آپ کے ایمارائی پر منسکل ٹیر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے جانی منسکس کے بارے میں منسکس ہمارے گھٹنے میں فیمر اور ٹیویا کے بیچ میں ایک کاٹلیج ہوتا ہے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں جو آپ کی باہر کی طرف کا رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیکٹل منسکس اور جو آپ کی اندرونی گھٹنے میں رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں میڈل منسکس ہمارا میڈل منسکس کافی زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ موبائل نہیں ہوتا ہے اور ہمارا جو لیٹل منسکس ہوتا ہے وہ زیادہ موبائل ہوتا ہے موسٹ کومنلی جو انجری ہوتی ہے وہ میڈل منسکس کی انجری ہوتی ہے کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ گھٹنے میں کافی ٹائٹ رہتی ہے منسکس جو کارٹلیج ہے اس کا کام ہے کشن یا پھر گھٹنے میں شوق ایبزورپشن کرنا منسکل انجری دو کار سے یہ انجری ہو سکتی ہے ہمارے پاس نوری جب پیشنٹ یا تو وہ سپورٹس پرسن ہوتے ہیں یا تو وہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں یا وہ اولڈر ایتھلیٹ ہوتے ہیں یا وہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں 65 سال کے عمر کے لوگوں میں یہ انجری دیکھی جاتی ہے اگر آپ کے پاس سپورٹس پرسن آتا ہے ایتھلیٹ آتا ہے یوزلی یہ ایک کانٹیکٹ سپورٹ زورہ انجری ہوتی ہے جو کی فوٹبال کی میدان میں کھیلتے ہو جاتی ہے سڈن ٹوشٹنگ یا روٹیشنل انجری کی وجہ سے آپ کا منسکس کھچاب میں جاتا ہے اور اس میں ٹیر ہو جاتا ہے یا نون کانٹیکٹ سپورٹ یعنی کی وولیبال، ساکر ان میں بھی سڈن جرک یا سڈن ٹوشٹنگ یا سڈن روٹیشن سے یہ انجری ہو سکتی ہے اولڈر ایتھلیٹس میں 40% دیکھا گیا ہے کہ 65 سال سے اوپر کے لوگوں میں منسکل ٹیر دیکھا جاتا ہے اس کا کارن ہے منسکس کا عمر کے حساب سے کمزور ہو جانا اور اس کی فلیکزیبیلیٹی کم ہو جانا جس کارن وہ ٹیر ہو جاتا ہے اولڈر لوگوں میں اس ٹیر کو دی جنریٹیو ٹیر کہتے ہیں اگر آپ کی ایمر آئے پر منسکل ٹیر ہے تو پیشنٹ کو موسٹلی جو کامن کمپلینٹس ہوں گی یا سیمٹمز ہوں گی وہ سوجن گھٹنے میں درد گھٹنا نہ سیدھا کر پانا یا گھٹنے میں لاکنگ کی کمپلینٹس بتانا لاکنگ کا کارن جو رہتا ہے ہمارا منسکس موسٹلی گھٹنے کے ساتھ اور کشننگ دیتا ہے جب آپ کا منسکس لگمینٹ ٹیر منسکس کارٹلیج ٹیر ہو جاتا ہے تو اس کا ایک بھاگ آگے آکے گھٹنے میں اٹک جاتا ہے اور وہ جب اٹکتا ہے جس جگہ وہ اٹکتا ہے وہ آپ کا گھٹنا اس پوزیشن میں لاک ہو جاتا ہے منسکس ٹیر تین پرکار کے ٹیر ہوتے ہیں گریڈ وان گریڈ ٹو گریڈ تھری گریڈ وان ٹیر جو ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا سا ایک ٹیر رہتا ہے جو کی ایک سمال ہول کی طرح دکھتا ہے گریڈ ٹو ٹیر جو ہوتے ہیں وہ ایک لائن کی طرح اوپر جا سکتے ہیں یا نیچے آ سکتے ہیں اندرونی بھاگ میں ہو سکتے ہیں یا تھوڑا بھار بھاگ میں پائے جاتے ہیں گریڈ تھری ٹیر یوزیلی کمپلیکس ٹیر ہوتے ہیں اس میں آپ کو یوزیلی پین زیادہ رہے گا لاکنگ رہے گی اور وہ آپ کو نیچ ٹریٹ کرنے سے آپ کا پین بڑھے گا گریڈ وان گریڈ ٹو ٹیرز کا ٹریٹمنٹ نورملی ہم جنگ ایڈالٹس یا اولڈر ایڈالٹس اولڈر پیپل میں ہم صرف فیزیو تھریپی ہی اور کنزرگیٹیو ٹریٹمنٹ میڈیسن دورہ کرتے ہیں ایکسری کی امشکتہ آپ کے ڈاکٹر آپ سے کر سکتے ہیں کیونکہ جب انجری ہوتی ہے گھٹنے کے آس پاس تو چھوٹے فریکچر ٹی بی آ یا فیمر کے ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ایکسے کرا جاتا ہے منسکس آپ کا ایکسے پہ نہیں دکھتا ہے منسکس یوزیلی ایمرا پہ ہی دکھتا ہے منسکس کے دو بھاگ ہوتے ہیں اندرونی بھاگ جو ہوتا ہے وہ وائٹ زون کہلاتا ہے اور تو باہر کا بھاگ ہوتا ہے منسکس کا وہ ریڈ زون کہلاتا ہے ریڈ زون میں ادھک بلڈ سپلائے پائے جاتی ہے اور اس لیے اس کی ہیلنگ کالیٹی یا ہیلنگ پرپٹی کافی اچھی ہوتی ہے جو اندر کے وائٹ زون کا منسکس ہوتا ہے اس کی ہیلنگ پرپٹیز کم ہوتی ہے سمال ٹیر ہے وہ یوزیلی سپونٹینیسلی ہیل کر جاتے ہیں اگر آپ کا ٹیر اندرونی زون پر ہے وائٹ زون میں ہے اور وہ سمال ٹیر ہے گریڈ 1 یا گریڈ 2 ٹیر ہے اس میں کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ فیزیو تھرپی گراجول سٹیچنگ سٹیندنگ سے آپ کو آرام مل جائے گا کن منسکل ٹیرز میں آپ کو سرجری کی افشکتہ ہوتی ہے گریڈ 3 ٹیر کومنلی سرجری کی آپشن ہم پیشن کو دیتے ہیں اس میں تین پرکار سے سرجری کری جا سکتی ہے گریڈ 3 ٹیر یوزیلی کمپلیکس ٹیر ہوتا ہے اس میں ورٹیکل ٹیر بھی ہو سکتے ہیں اس میں ریڈیل ٹیر بھی پائے جاتے ملسکس میں یا بکٹ ہنڈل ٹیر بھی لکھا ہو سکتا ہے اس کو دوربین سے ہم ریپیئر کرتے ہیں اس میں ریپیریٹیو آپشن زیادہ اچھے ہوتے ہیں کنزروریٹیو آپشن اس میں کچھ آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے ملسکل ریپیئر میں دوربین دورہ دو پورٹ سے آپ کی ملسکس کو دیکھا جاتا ہے ملسکل سوچر یا ملسکل سٹیچ کے ساتھ اگر آپ گریڈ ون ٹیر ہے لیکن آپ کی کمپلین فیزیو تھریپی کندرمیٹیو ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تب آپ کے ڈاکٹر شاید آپ کو سرج کی طرف بول سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیر اندرونی طرف ہے وائٹ زون میں ٹیر ہے چھوٹا ٹیر ہے اس کیس میں ہم دوربین سے منسک ٹیمی کرتے ہیں یا پھر آپ منسکس کارٹلیج کو ٹرم ڈاؤن کر دیتے ہیں یا اس پارٹ کو جو آپ کو تکلیف دیرا ہے اس کو کا ٹ دیتے ہیں منسکل ٹیرز یوزیلی اگر کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کرا گیا ہے سمال ٹیرز کے لیے گریڈ ون ٹیر کے لیے گریڈ ٹو ٹیرز کے لیے یہ سپونٹینیس ہیل ہو جاتے ہیں 3 سے 6 ٹیرز میں اگر آپ کو آپ داکٹر نے سرجری کی آپشن دی ہے اور آپ نے منسکل رپیر کیا ہے یا آپ منسکل stitches لگے ہیں یا آپ کی منسکل نہیں کری گئی ہے منسکل کے لیے اس میں usual treatment 3 to 6 months تک rehabilitation چلتا ہے پوست surgery 3 to 6 months کے بار آپ normal daily activities and thrody standing activities میں جا سکتے ہیں Thank you